ہلو ویورز السلام علیکم ویورز کیا لحیدت ہے ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس وقت اپنے روڈائے سپیلٹ سے جاری میں ہیں تو ویورز آج آپ کو ہماری آواز سے پتہ چل جاؤ گا کہ آج جو کچھ آپ سے شیئر کرنے والے ہیں وہ کچھ اچھا نہیں ہے ویورز کی سٹارٹنگ میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا تو ویورز جو بھی ہوتا ہے اللہ کرتا ہے اور اسے ہمارے حیر ہوتے ہیں تو ویورز بات کو کس طرح کیا کہ آج صبح جب میں اپنی کلونی کے اندر آیا تو پہلے میں نے کوشش کی کہ یہ جو فیمیل ہے جو مر گئی ہے جو چوہے نکائی ہے میں نے کوشش کی کہ یہ کی گر ہے کیونکہ کل یہ تھوڑ دیمار سے تھی اور سم سے پہلے یہ نیتھی بیٹھی تھی تو میں سمجھا کہ ابھی اٹھائم ہے وہ اوپر تہنے پیسر جائے گی لیکن بس صبح جب دیکھ لیا ادھر ادھر کلونی میں نہیں تھی تو میں نے اس کو شاہدوں پہ دیکھا کہ اچھانک میرے نظر اس پر لگے ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کسی شوہے کے صورہ میں ہیں اور اس کا سر کیونکہ نکائی ہے کنفرم بریگر سے نلتی کئی بات یہ دیا تھا تو یہ ایک اکسسناک میسیج ہے یہ میں اپنے ویورز سے چل کرتا ہوں اور اس سے میرا مقصد یہ ہے تو ویورز تو ویورز آج یہ ویڈیو آپ سے شیئر کرنے کا میرا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آج میرا جو نقصان ہوا ہے اس کو نقصان اس لئے کہتا ہوں کہ میرے لئے تو شاید یہ ایک پرندہ ہو مگر یہ پرندہ اپنے لئے تو ایک جان رکھتی تھی اور دوسری بات کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے جب ہم برس کو پالتے ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کا مکمل طور پر حفاظت کریں اس طرح کی مرنے سے بچائیں تو ویورز ہمیں چاہئے اور آپ کو بھی یہ کہتا ہوں کہ جب بھی آپ اپنی قلونے میں کوئی اس طرح کا صورہ آپ کو نظر آئے جو آپ کو لگتا ہوں کہ یہ کوئی چوہی کا ہے تو آپ کو فوراً اس کے لئے کوئی بندوبست کرنا چاہئے آپ نے اپنی قلونے سے اس طرح چوہی کو نکالنا چاہئے کیونکہ آج یہ ایک بڑی فیمیل ہے جو بریڈر تھی اس بریڈر کو بھی اس نے مار گیا اب اللہ نہ کرے کوئی بچہ مجھے سے گر جائے ان کو تو پھر یہ بڑی آسانی کے ساتھ کھا جائیں ہم بریڈرز کو چاہئے اس طرح کے وقیات سے ہم کو ہر دن اپنی قلونے کے وجہ کرنا چاہئے تاکہ ہماری نقصان بھی نہ ہو اور ہماری برز کے جان کو بھی نقصان نہ ہو کیونکہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے جب ہم برز رکھتے ہیں تو ان کی زندگی کا ذمہ ہم خود لیتے ہیں ویور بس یہ کھٹا سا پیوہ میں جات کشا چھر کرنے والا تھا تو ویور اگلے ویڈیو میں پھر میلتے ہیں